کچھ لوگ اللہ کو اس لئے یاد کرتے ہیں کہ ان کے بگڑے کام سمارنے والا ہے اور اہل دل حضرات اس لئے اللہ کا تقرب مانگتے ہیں کہ ان کو قرار ملے تسکین حاصل ہو اتمنان نصیب ہو خوف کی عبادت اور ہے اور سیدہ شوق اور بادنیتی کی فوری سزا خوف ہے خوف دراصل بری نیت کی تخلیق ہے نیت کی اصلاح کے بغیر یہ سزا ختم نہیں ہوتی سائل بڑے راز کی بات ہے وہ بظاہر کچھ مانگنے کے لئے آتا ہے لیکن وہ کچھ دینے کے لئے آتا ہے لوگوں سے الگ رہ کر سوچو گے تو الگ سوچ ملے گی رفاقتوں کے فیض اعتماد سے ہیں بے اعتماد انسان نہ کسی کا رفیق ہوتا ہے نہ اس کا کوئی حبیب ہوتا ہے زندگی آغاز سے پہلے بھی تھی اور انجام کے بعد بھی ہوگی زندگی تو بس زندگی ہے اس کا یوم پیدائش کس سے معلوم اور یوم وسال کس سے معلوم آپ ماں باپ کے حقوق پر کتاب پڑھ رہے تھے جبکہ ماں باپ موجود تھے اور خدمت نہیں کی رات کی عبادت افضل عبادت ہے جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی قبول کی لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی کو قبول نہیں کیا حجوم میں تنہائی برقرار رکھنے والا شخص ایک مضبوط زندگی کا مالک ہے جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شہر کی تاریخ چاہتا ہے خوش اکل چہلہ قدرت کی طرف سے اطاہ ہونے والا پاکی ذا رزق ہے انسان نے اسمانوں کے رستے تلاش کر لیے مگر اسے دل کا رستہ نہیں ملا شکر کرو اس غم کا جس نے اکلہ والا بنایا ہے ہر ایک کے لیے دعا کرنے والا بن جاؤ خدا تمہیں صاحب دعا بنا دے گا